بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والسلام والسید الانبیات والمسلین محمد وعنی آلیه واسحابه وازباته وزریاته وآحل بیتی اجمعین الیوم الدین فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسرن الذین قتلوا فی سبيل اللہ یهواتا بلکن مطلب عزیزانِ گرامی ماہِ محرم الحرام کی آج دس تاریخ ہے اس تاریخ کو امتِ مسلمان کے اندر سیدنا فسائن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتِ عزمہ کی وجہ سے ایک غمناک دن تصور کیا جاتا ہے حضرتِ حسین رضی اللہ ورمہ کی شہادت سے پہلے یومِ آشورہ یعنی دس محرم کی تاریخ کی اسلام میں کوئی اہمیت اور حیثیت تھی یا نہیں یا پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ ورمہ کی وجہ سے یعنی ان کی شہادت کی وجہ سے آج کا دن مسلمانوں میں ایک اہمیت کا دن کہلانے لگا ان دو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے دین اسی چیز کا نام ہے جس کو پرانے مجید نے بتایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا ہو یا حضرات صحابے اکرام ان دو بات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو یہ دین ہے اور جس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی نہ ہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی نہ ہو اور اللہ کے نبی کے جانسار صحابے اکرام نے اسے کیا بھی نہ ہو اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرات صحابے اکرام نے کیا وہ دین ہے اور جس بات کا تذکرہ یہ تینوں جگہ بھی نہیں ملتا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے جہاں تک آج کے دین کی تاریخی حیثیت ہے اس کے بارے میں بہت مختلف روایات ہیں کسی نے لکھا ہے کہ آج ہی کی تاریخ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائی شکریہ اور آج ہی کی تاریخ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ خبود ہوئی ہے آج ہی کی تاریخ تھی کہ سیدنا عبرہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نارِ نمرود کو گلزار بنا دیا گیا یہی تاریخ تھی جس میں سیدنا نوم علیہ السلام کی کشتی کو پار لگا کر جبلِ جوندی پہ پھیرایا گیا یہی تاریخ تھی جس میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی لکھیں گئے ہیں اور اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیم علیہ السلام کو جب آزمائی سے گزارا تھا تو انہیں اللہ میں سے احتکاملہ عطا فرمایا تھا تو وہ یہی تاریخ تھی اسی تاریخ کو سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تھا اور اسی تاریخ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خید کی سعوبتوں کے بعد تخت و تاج پر بٹھائے تھا اور بھی بہت سی باتیں دیکھیں گئے ہیں یہ تاریخ کے مختلف واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں البتہ حضور علیہ السلام جب مکت الرکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے جس کو ہم اسلامی تاریخ میں ہجرت کے نام سے پڑھتے ہیں جب آترین صلی اللہ علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کچھ خبیلے آباد تھے وہاں یہودی رہتے تھے جب یہ تاریخ آئی ہے تو اس تاریخ کو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں نے روزہ رکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آج کی تاریخ کو تم روزہ کیوں رکھتے ہیں کیا وجہ ہے روزہ رکھنے کی یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ اسی تاریخ کو ہمارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ہمارے آباؤ و اجداد تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون کے ظلم سے آزادی حصیف فرمائی اور وہ دس محرم ہی کی تاریخ تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون کے ظلم و بربریت سے بنی اسرائیل کو نجات ادا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار غم ہے اس دن روزہ رکھنے لی کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ تو انبیاء کو تکلیف دینے سے حضراتِ انبیاء کی مخالفت کرنے سے حضراتِ انبیاء کو ختل کرنے سے بھری بڑی ہوئی ہے انہوں نے نبیوں کو ختل تک کیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے زیادہ حقدار کو ہم لوگ ہیں روزہ رکھنے کے لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دس محرم کو روزہ رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زندگی وفا کرے گا تو آئندہ سال اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ہم لوگ شامل کر لے گے تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہونے پائے کہ وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں مشابہت نہ ہونے پائے اس لیے یا تو ایک دن پہلے اس روزے کے ساتھ دوسرے روزے کو شامل کر لے گے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ روزے کو شامل کر لے گے اور ایک روایت اور بھی ملتی ہے جس میں اس بات کو ارشاد فرمایا گیا کہ دس محرم کو اپنے دسترخان کو حضب حیثیت وسیع کرو جتنی آپ کی گنجائش ہیں یعنی اپنے اہل و ایان کو اس دن اپنی گنجائش کے مطابق کچھ اچھا کھلاؤں جو عام دنوں سے بہتر ہو عام دنوں میں جو چیز اپنے گھر والوں کو آپ کھلاتے ہیں اس سے کچھ بہتر اپنے گھر والوں کو کھلاؤں یہ ہے اس دن کی وہ تاریخی حیثیت دس محرم کے دن کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے اور اسلامی تعلیمات دس محرم کے سلسلے میں یہ ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ تم حضب حیثیت اپنے اہل و ایان پر دستر کو وسیع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دس محرم کی تاریخی جو حیثیت تھی بس وہ یہ تھی اور حضور علیہ السلام کے دور میں اس تاریخ کو جو کام کیا جاتا تھا بس وہ یہ کیا جاتا تھا حضور علیہ السلام کی رہلت ہو گئی یعنی ویسال ہو گیا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو کچھ دین ہے وہ حضور ہم کو بتا دی ہے قرآن تھا آسمان سے آیا تھا وہ امت کو دے دیا اور اسے سمجھا بھی دیا اور آپ نے اپنے ارشاداتِ حالیہ سے دین کیا ہے وہ امت کو سمجھایا وہ صحابہ اکرام نے دیکھا اور قرآن اور حدیث پر سو فیصد اس روح زمین پر اگر کسی نے عمل کیا تو وہ حضوراتِ ساتھ با ہے اور اس بات کی تصدیق اور گواہی قرآن مجید دیتا ہے تصدیق قرآن کرتا ہے گواہی قرآن دیتا ہے اور روح زمین کے سب سے بہترین انسان سب سے بہترین انسان آسمان کے فرشتوں نے اگر دیکھا ہے تو وہ حضوراتِ صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام سے پہلے اور صحابہ اکرام کے بعد اتنے بہترین لوگ نہ صحابہ سے پہلے نہ صحابہ کے بعد فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا یہ روح زمین کے سب سے بہترین لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فران کریم میں فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کا انتحان لے دیا ہے اور ہم نے ان کو کامیاب کر دیا اور کامیابی کا سٹیفیکیٹ اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ان کے عبادت گزار ہونے کا ان کے اطاعت گزار ہونے کا ان کے فرمبردار ہونے کا ان کے عاشق نبی ہونے کا یہ سٹیفیکیٹ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر دیا وَكُلَّا وَعْدَ اللَّهُ الْوَسْنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا یہ کہہ کر ان کو سٹیفیکیٹ دیا پورے گروہ صحابہ کے بارے میں کہ میں تم سب سے راضی ہوں آپ سے راضی ہے اللہ یا نہیں مجھ سے راضی ہے یا نہیں آپ کے ماں باپ سے راضی ہے یا نہیں میرے ماں باپ سے راضی ہے یا نہیں اس بات کا پتا تو میدان محشر میں جانے کے بعد ہوگا محشر میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کس سے راضی ہے کس سے نہیں ہے سوائے حضرات صحابہ اکرام کے کوئی گروہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ صرف صحابہ اکرام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن وجیب میں فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کے معامل ہیں جس کی پیروی کرنا چاہو کرو ہدایت نہ جاؤ گے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِیْتَدُو یہ لوگ جیسا ایمان لائے ہیں نا کون لوگ حضرات صحابہ فرمایا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ویسے اگر تم ایمان لائے لو کامیاب ہو جاؤ گے کسوٹی ہے ان کا ایمان میعار ہے ان کا ایمان مثال ہے ان کا ایمان ہم ہمارے میں پیش گیا روح زمین میں اپتے پکے اور سچے مسلمانوں کو آسمان کے فرشتوں نے کبھی نہیں دیکھا اور خیامت تک دیکھ بھی نہیں پائے نہیں ہے ان مسلمانوں کے دور میں محرم الحرام کی دس تاریخ کی جو حیثیت اور اہمیت تھی جس کو ابھی میں نے ذکر کیا بس اتنا ہی ہوتا تھا اب ہمارے دور میں جو کچھ اس تاریخ کو ہو رہا ہے نہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہ اس کا تذکرہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہی دنیا کے وہ سب سے سچے مسلمان وہ کام کیا کرتے تھے جو آج کے مسلمان کرتے ہیں کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے پھر یہ جو کچھ آج کی تاریخ کو کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کوئی حیثیت نہیں ایک بات یاد رکھی ہے پڑھئے اگر میری بات سے اتفاق نہ ہو تو پڑھئے اسلامی تاریخ میں یہ کمال ہے اسلام کا اسلامی تاریخ نے نہ کسی کی پیدائش کے دن کو نہ کسی کی وفات کے دن کو نہ عبادت کا دن بنایا نہ غم کا دن بنایا یہ اسلام کا خاصہ ہے نہ آپ نے کسی کی پیدائش کے دن کو خوشی کا دن نہیں بتایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے حضور علیہ السلام آپ کو سلام تیرسٹھ سال باہیات رہے تیرپنزال مکہ میں رہے دس سال مدینہ طیبہ میں رہے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد تیئیس سال آپ باہیات رہے تیئیس سال تک آپ پر آسمان سے وہی نازل ہوتی رہی لیکن تاریخ میں کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے دن کو عید کا دن خرار دیا کوئی روایت نہیں ہے نہ ہی اس دن کو عبادت کا دن خرار دیا گیا اللہ کے نبی کی صاف حدیثیں ہیں تمہارے لئے دو عیدے ہیں تمہارے لئے دو عیدے ہیں ایک عید الفطرے کی عید الازہ تیسری کسی عید کا حدیث میں ذکر نہیں ہے پھر جو کچھ کیا جاندہ ہے ان سے پوچھئے جو کرتے ہیں ہم سے من پوچھئے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے اور اسلامی تاریخ میں کسی کے وفات کا دن اگر غم کا دن ہوتا اور غم منانے کی اجازت ہوتی تو دل پر ہاتھ لگ کر سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے دن سے بڑا غم کا اور کوئی دن ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہمیں اس بات کی اجازت دی نہیں ہے اس بات کی کوئی اجازت نہیں اتفاق یہ ہے کہ اسی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد آپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد سیدنا حسین نبی اللہ وآلہ کی شہادت ہوئی اور اتفاق یہ ہے کہ اس تاریخ کو وہ اتفاق آلی کی تاریخ تھی وہی کا سلسلہ بن ہو کر پجا سال ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہلت ہو کر نصف صدی گزر چکی تھی دین مکمل ہو کر نصف صدی سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اس لیے آج کے دن لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ ہی صحابہ اکرام کی حیات میں ملتا ہے اتفاق ہے کہ ایک علمناک اور دردناک ایک غمناک واقعہ اسی تاریخ کو پیشہ رہا تھا اسلام نے گزرے ہوئے حالات اور واقعات پر غم منانے کے سلسلے میں کیا تاقیدہ میں فرمائی ہے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک ہے غم زدہ ہونا ایک ہے غم منانا دونوں میں فرق ہے ایک ہے غم زدہ ہونا ایک ہے غم منانا غم زدہ تو انسان اپنی زندگی میں کئی تاریخوں کو یاد کر کے ہو جاتا ہے کہ آج میرے باپ کو مرے ہوئے اتنے ساتھ ہو گئے کچھ یادیں کچھ باتیں کچھ ان کے احسانات کچھ ان کی محبتیں آدمی کو افسردہ کر دیتی ہے یہ ہے غم زدہ ہونا یاد آجاتی ہے کبھی وہ تاریخ کہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ میرے ہاتھوں میں میرے ماں نے دم توڑ دیا تھا پھر وہ ماں کے احسانات پھر وہ ماں کی محبتیں اس کی ممتہ اور ہمارے ساتھ اس کا حسن سلوک اس کا پیار اس کی محبت ہم کو غم زدہ کر دیتی ہے جب ہم ماضی میں پاسٹ میں جاتے ہیں تو وہ یادیں ہمیں بے چین کر دیتی ہیں اسے کہتے ہیں غم زدہ ہونا آدمی اپسٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے رنجیدہ ہو جاتا ہے غم زدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی چیز اچھے اچھی نہیں لگتی کوئی ہستہ بھی ہے تو اسے برا لگتا ہے بچے بھی غریب آتے ہیں تو تھوڑا دور کر دیتا ہے آدمی تھوڑا دور رہو بیٹے بچے کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور یہ یہ فطری چیز ہے اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک نیچرل چیز ہے ایک فطری چیز ہے کہ آدمی ماضی کی کچھ یادوں سے غم زدہ ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے غم منانا پری پلان اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے کہ غم کتنے دن منانا چاہیے اسلام ہر چیز کی ہدایات اور تعلیمات دیتا ہے کہ اگر کسی کا انتخال ہو جائے یا شہادت ہو جائے تو غم منانے کی اجازت کتنے دن کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین دن چاہے شہادت ہو چاہے وفات ہو تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت صرف اس خاتون کو ہے جس کے شوہر کا انتخال ہو گیا قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَالَّذِينَ يُتَوْفَوْنَ مِنْكُمْ وَحِذَرُونَ عَزْوَادَيْتَ رَبَّسْنَانْ بِأَنفُسِهِنَّ عَرْبَاتَ عَشْرِمْ وَعَشْرَ کہ کسی کی وفات کے بعد غم منانے کا جو وقت ہے وہ عام لوگوں کے لیے چاہے انتخال ماں کا ہو چاہے باپ کا ہو چاہے اولاد کا ہو چاہے بیوی کا ہو چاہے بھائی کا ہو چاہے بہن کا ہو انتخال کسی کا بھی ہو اور کسی وجہ سے بھی ہو وجہ کچھ بھی بنتی ہو ان کے انتخال کی اس کا غم کتنے دن بنائیں گے تین دن تین دن تین دن کے بعد اگر چوتے دن عید ہو چوتے دن اگر عید ہو تو آپ کو نئے کپڑے بھی پہننا ہوگا سابق میں جیسے آپ کے گھر میں کھاتے اور پکاتے تھے عید کے دن وہ سب کرنا ہوگا اگر شریعتِ متحرہ کے اگر آپ پابل ہیں اب ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتا یہ کہ انتخال ہوتا ہے ربی الاول میں اور رمضان کی عید آتی ہے تو اب لوگ پرانے کپڑے پہنتے ہیں ارے بھئی کیا بات ہے پرانے کپڑے پہنے ہیں بھولے نی نی یہ پہلی عید ہے والدہ کا انتخال ہو کر والد کا انتخال ہو کر بلگے لگے ارے صاحب تین مہینے پہلے آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی آپ نئی شیروانی پینے تھے نیا سوٹ پینے تھے آپ کے گھر سے چھٹ چھٹ اور دھک دھک کپڑے پہن کر آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے گھر والے نکلے تھے بھئی والدہ کی یا والد کی وفات کے بعد اگر یہ پہلی تھی تو وہ پہلی شادی بھی تو تھی لیکن وہاں کپڑے پہنیں گے یہاں نہیں پہنیں گے کیوں یہ ایک رسم پڑ گئی ہے یہ ایک رسم پڑ گئی ہے اور اس رسم کو ہم فالو کر رہے ہیں ارے بھئی لوگ کیا بولیں گے اگر عید کو کپڑے پہنیں ارے لوگ کیا بولیں گے آپ شادی کو نئے کپڑے پہنیں بھئی جب بغیر نئے کپڑوں کے عید ہو سکتی ہے تو بغیر نئے کپڑوں کے شادی بھی تو ہو سکتی ہے خاضی صاحب یہ تھوڑے ہی کہیں گے کہ نئی شیروانی نہیں ہے میں تمہارا آغد نہیں پڑاؤں گا یا دعوتی یہ بولیں گے کہ صاحب آپ نیا سوٹ نہیں پہنے ہیں ہم ولیمے کی دعوت نہیں کھائیں گے کوئی بولے گا لیکن ہم لوگ رسوم اور رواج کے عادی ہو گئے ہیں رسوم اور رواج کے عادی ہو گئے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام نے تین دن سے زیادہ سوک منانے کی اجازت نہیں دی تین دن گزر گئے اب چوتہ دن ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ اپنی کاروبار پہ چلے جائیے آپ اپنی دکان پہ چلے جائیے آپ اپنی ملازمت پر چلے جائیے اگر عید کا چاند نظر آ گیا شادی عید کر دیجئے اگر تاریخ پہلے سے تعد ہی شادی کی شادی کر دیجئے کیوں؟ یہ ایام گزر چکے اسلام نے صرف تین دن دکھ سوک منانے کی اجازت دی اور تین دن کے بعد سوک منانے کی اجازت نہیں دی تین دن سے زیادہ سوک منانا غیر اسلامی طریقہ اگر کوئی آدمی عید کو پرانے کبڑے پہن رہا ہے تو وہ دین کو فالو نہیں کر رہا ہے خاندان کے طریقوں کو فالو کر رہا ہے اگر وہ تین دن کے بعد عید ہو یا چھ مہینے کے بعد عید ہو اور اس میں نئے کبڑے نہیں پہنتا ہے یا اس کو عام دنوں کی طرح وہ عید نہیں کرتا ہے تو گویا وہ رسموں اور ریتوں کا فالوور ہے وہ دین اور اسلام کا فالوور نہیں وہ رسول اللہ کا فالوور نہیں اسلام کا فالوور نہیں ہے وہ وہ رسموں اور ریتوں کا پجاری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے صرف ایک عورت کو جس کے شوہر کا انتخاب ہو قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے چار مہینے دس دن تک سوک کرنے کی اجازت ہے باقی باقی لوگوں کو اجازت نہیں دی باقی لوگوں کو اجازت نہیں دی اور پھر آج کی تاریخ کو جو کچھ ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کرنے دیجئے نہ ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ وہ ہمارے قرآن کو مانتے ہیں وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے جو آدماتم کرتے ہیں وہ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا قرآن ہے وہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا قرآن ہے حضرت ابو فکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہمہ پر الزام لگاتے ہیں کہ شراب خور خلفہ کے لیے بدل دی گئی ہوئی کتاب ہے وہ لوگ ماتم کرتے ہیں آج جو حضرت ابو بکر و عمر حضرت عثمان حضرت حفظہ امہ جان حضرت عائشہ امہ جان حضرت ام سلمہ امہ جان حضرت زینب ساری امہات المومنین کو کافر کہنے والے لوگ آج ماتم کرتے ہیں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے وہ ماتم کرتے ہیں آج وہ کرنے ہمیں اعتراض نہیں ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن آج کے دن کے تاریخ کے سلسلے میں ہمارے نبی کی کوئی ہدایت اس کام کے کرنے کی اس کام کے کرنے کی ہمارے نبی کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے ہمارے نبی نے آج کے دن ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور وہ سلمی احباب جو صبح سے شربت پی بھی رہے ہیں باٹ بھی رہے ہیں انہیں کیا کہا جائے نبی نے تو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں سائے دودھ کا شربت لیمو کا شربت اور اللہ جانے نئے نئے گھڑے لاکر کیا کیا کس کس کا شربت بنا کر پی بھی رہے ہیں باٹ بھی رہے ہیں آپ سچ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے ہم نبی کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نبی کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں ہم تو بغاوت کر رہے ہیں ہمارے نبی نے تو آج کی تعریف کو روزہ رکھا تھا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں شربت پی رہے ہیں شربت پلا رہے ہیں اور پھر ظلم اور بالائے ظلم یہ ہے کہ ہمارے باست سنی بھائی جو شیعوں کے درد پر یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو تانہ دیتے ہیں جو آج شربت پیتے اور نہیں پلاتے ہیں کریلا اور نیم چڑا ہو گیا پہلے تو خود غلط کام کر رہے ہیں نبی نے روزہ رکھا آپ شربت پلا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی جانب سے کوئی ہدایت اس سلسلے میں ہمیں نہیں ملتی ہے اب ایک آدمی نبی کی اتباہ میں روزہ رکھ رہا ہے اور ایک آدمی نبی کی اتباہ میں آج کے دن اور کل کے دن روزہ رکھتا ہے تو اسے یہ کہہ کر دانہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اور ہے یہ بھلے یہ شربت نہیں پلاتا میرے بھائیوں ان کے ساتھ گھل مل کر ہم قصتیں تک آگئے ہیں قصتیں تک آگئے ہیں منع کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اور اسلامی تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بے شک بہت غمناک تردناک دل سوش شہادت ہے لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ اسلام میں بہت سے شہادتیں ہوئے ہیں بہت سے شہادتیں اگر یہ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اس سے پہلے میدانِ احد میں اللہ کے نبی کے چچا جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء سید الشہداء فرمایا شہیدوں کا سردان کون ہے وہ شہیدوں کا سردان حضور نے فرمایا میرا چچا امیر حمزہ کتنی علمناک اور دردناک شہادت کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہوئی اور مارنے والے وحشی ابن حرب تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا شہادت کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کا کلیجہ پھاڑا سینہ پھاڑا اندر سے کلیجہ نکالا امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا اس نے کان کاٹ لیے ناک کاٹ دی گئی آنکھیں نکال لی گئی بلکہ کسی نے لکھا ہے کہ کھوپڑی کے اندر اس نے شراب دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا اس طرح مسلح کیا گیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے شہداء کی لاشوں پر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہت غم ناکھ ہوئے بلکہ میں نے شاید کسی کتاب میں پڑھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے میری پھوپی حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپی تھی وہ اپنے بھائی کو میدان جنگ میں تلاش کرتے پھر رہی تھی کہ امیر حمزہ کہا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا انہیں روکو یہاں مطانے دو کہ شاید برداشت نہیں کر پائیں گی لیکن حضرت صفیہ بہت بہت دل قاتل تھی وہ مجمع کو چیرتی ہوئی پہنچ گئی اللہ کے نبی علیہ السلام میں اس موقع پر فرمایا تھا کہ اگر مجھے میری پھوپی کا ڈر نہ ہوتا تو میں امیر حمزہ کو اسی آسمان کے نیچے اسی زمین پر کھلا چھوڑ کر چلے جاتا ان کی ددفین نہ کرتا اتنی مظلومانہ شہادت لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ اوہد کے بعد لگ بھگ آٹھ سال سال حضور باہیات رہے کبھی آپ نے اس تاریخ کو ماتب کیا نہیں کیا اسلام کی تاریخ نہیں ہے کہ نہ ہی اسلام نے کسی کی پیدائش کے دن کو نہ کسی کی وفات کے دن کو یادگار تاریخ بنائی ہو اسلام میں نہیں بنائی ہے اللہ نے عید بھی رکھی ہے تو روزوں کے بعد عید رکھی ہے حج کے بعد عید رکھی ہے اللہ نہ ہی حضور کے پیدائش کے دن کو عید کا دن خرار دے کر یہ فرمایا کہ آج تمہارے لئے عید الفتر ہے نہیں فرمایا میرے عزیز بھائیوں اسلام میں سیدنا حسین نزی اللہ منہ کی شہادت بہت مظلوم آنا شہادت ہے لیکن ان کے نام پر جو خرافات کیے جاتے ہیں یہ آلِ رسول سے محبت نہیں ہے یہ محبت ہے کہ ایک بمبو لاکر بازار میں بکنے والے کپڑے لاکر وہ بمبو کو لپیٹ کر اس کے اوپر سہرے بانگ کر اس کو بازاروں میں گھمایا جائے آپ بتائیے کیا یہ ان سے محبت کی علامتیں ہیں یہ ان کا اکرام ہے یا ان کی توہین ہے اکرام نہیں ہے یہ ان کی توہین ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے اللہ کے نبی کتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت جن کی محبت میں اللہ کے نبی نے خطبہ دے کر ارشاد فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں جو میری بیٹی فاطمہ کو تقلیب پہنچایا گویا اس نے اپنے نبی کو تقلیب پہنچایا اتنے وقی جملے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے مقام سے اپنے والدے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو حضرت فاطمہ کی آمد کی اطلاع پا کر حضور علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے تھے محبت سے جب حضور علیہ السلام سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے جب سفر سے لوٹ کر واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے اور یہی گزشتہ جمعہ بھی شاید میں نے بتایا تھا آسمان پر پہلی تاریخ کا چاند نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی آج چاند کی پہلی تاریخ ہے چاند نکلا ہے تم نے دیکھا ہے کہا کہ ابا جان نہیں دیکھا پوچھا کیوں پہلی تاریخ کا چاند تھا تم نے کیوں نہیں دیکھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان تمام اجنبی مردوں کی نگاہیں آج چاند کی طرف ہوتی ہے سارے اجنبی مردوں کی نگاہیں چاند کی طرف ہوتی ہے آپ کی بیٹی کا دل اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ جہاں پر اجنبی مردوں کی نگاہیں پڑتی ہو وہاں آپ کی بیٹی کی نگاہ پڑے اس بات کو آپ کی بیٹی نے گوارہ نہیں کیا یہی جگر گوشے رسول اور لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ ہو جاؤں کو یہ وضیعت کی ہے کہ علی زندگی میں کبھی کسی نے کسی کی نگاہ میرے جسم پر نہیں پڑی اور میری وفات کے بعد کسی کی نگاہ میرے لاشے پر بھی نہیں پڑنا چاہیے اس نبی زادی کا آج سر بازار تماشا بنایا جاتا ہے بی بی کے علم کے نام سے سر بازار تماشا بنایا جاتا ہے نبی کی بیٹی کا اور ہم بے غیرتی سے اور بے حیائی سے ہمارے گھر کی عورتوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں دیکھنے کے لیے نبی کی بیٹی کا تماشا بنایا جا رہا ہے اور کتنا بڑا جگر ہے تمہارا اور کتنی بڑی دیدہ دلیری کہ آپ وہ دیکھنے جاتے ہیں جہاں نبی کی بیٹی کا تماشا بنایا جاتا ہے یہ تماشا کہ بازاروں سے کپڑے خرید کرنا کر اسے بمبووں کو لپیٹ کر اس پہ سہرے چڑا کر اس پہ پھول ڈال کر اس پہ کھوپرے لگا کر اسے بازار میں لے کے پھرا جا رہا ہے بی بی فاطمہ نعوذ باللہ من ذالک میرے عزیز بھائیوں اور ضرگوں دین اور اسلام سے جو کچھ آج کی تاریخ کو وہ لوگ کرتے ہیں انہیں ان چھوڑیے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے لیکن منبیگانہ گا ہمین عالم ہر چکر آشنا کر شکوہ ان سے نہیں ہے شکوہ ہمیں اپنوں سے ہے وہ لوگ وہ لوگ تو صحابہ اکرام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ان کا کہنا یہ ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے کوئی آئے میں دکھانے تیار ہوں اہلِ بیت کے علاوہ صرف چار صحابہ کو مسلمان مانتے ہیں جناب صرف چار صحابہ اکرام کو مسلمان سمجھتے ہیں سلمانِ فارسی مقداد ابن الاسود حضرتِ عبو ذر غفاری ایک اور صحابی ہیں اس وقت ہم یاد نہیں آرہا یہ چار صحابہ کو کہتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی یہ مسلمان تھے باقی پورے صحابہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب حضور کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا جو ابو بکر کو کافر کہے جو عمر کو کافر کہے جو عثمان کو کافر کہے جو حضرتِ حفظہ کو کافر کہے جو اممہ جان حضرتِ عائشہ کو کافر کہے ان سے تمہارا کیا رشتہ آپ وہاں جاتے ہیں آج ہمارے گھر کی عورتیں جاتی ہیں ہمارے خاندام کی عورتیں جاتی ہیں وہاں پر اور ہمارے گھروں میں شربت پڑھتا ہے کسیس کا بھلے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہو کربلا میں پیاسے تھے تو پھر آپ بھی پیاسے رہیے نا وہ پیاسے تھے اور آپ شربت پیل دے ہو یہ محبت ہے بھئی عاشق تو معشوق کی اداوں پہ مرنے والے کا نام ہے وہ پیاسے تھے تو آپ کیوں پالی پی رہے ہیں آپ کیوں شربت پی رہے ہیں آپ کیوں شربت پلا رہے ہیں غمِ حسین میں پلا رہے ہیں کیا بہترین غم ہے آپ کا وہ تو پیاسے رہے اور آپ تو دودھ کا شربت پیئے شکر کا شربت پیئے گڑھ کا شربت پیئے لیمو کا شربت پیئے رسنا پیئے آپ ارے واہ کیا سچے معاکبت ہے آپ کی میرے بھائیوہ کبیس سجیدگی سے گول کرو دین اور اسلام کتابوں میں لکھا ہے حضرتِ حسین عزی اللہ ونہو کی شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سلام کے رہلت کے نصف صدی کے بعد ہوا ہے اب ان سے ریلیٹڈ جتنے کام ہو رہے ہیں حضور کے پچاس سال کے بعد کے ہیں تو پھر وہ دین کیسا بن گیا وہ اسلام کیسا بنا اسلام وہی تو حضور کے ساتھ ختم ہو گئی دین جو تھا وہ حضور بتا کے چلے گئے تھے تو پھر اب ان کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ تو نصف صدی کے بعد شروع ہوا تھا پھر وہ دین کیسے ہو گیا محبت رسول میں اہلِ بیعت کی محبت میں کرتے ہیں دیکھئے ہر چیز کی محبت کا سلیقہ حضور نے سکھایا ہے بے شک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خاتل کہتے ہیں عجیب تماشا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں نظارہ کرنے کے لئے جبکہ وہ ہم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاتل کہتے ہیں بلے یہ سنیوں نے ختل کیا کس نے ختل کیا ہم بھی بتاتے ہیں اور کیا ہوا یہ ایک تاریخ ہے لیکن الزام ہمارے اوپر ہے میرے عزیز بھائیوں اور گذرگوں اس دن کی تاریخی جو حیثیت تھی میں نے بتا دیا اور اس دن کو کرنے کے جو کام تھے وہ میں نے بتا دیا باقی جو کچھ کیا جا رہا ہے لوگ بلتے ہیں کر لیے تو کیا ہے بھائی اس کا کوئی جواب نہیں ہے کیا حرج ہے کر لیے تو آپ کو نبی سے زیادہ علم ہے تو کریے ضرور کریے اسلام نے بنا کیا ہے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا فرمایا کہ جو میرا طریقہ چھوڑ دے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں قرآن کریم نے فرمایا مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کرو جس سے روکے اس سے روک جاؤ دو حدیثیں اس وقت پر آپ سنیں پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس میں حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں حضور نے کیا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو مو پیٹے مار لے اپنے آپ کو کسی کی وفات پر کسی کی وفات کے دن پر کسی تاریخ پر اپنا مو پیٹتا ہے بعد مرتبہ گھروں میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو آدمی اور بالخصوص خواتین آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ مو پیٹتی ہیں سینہ پیٹتی ہیں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو مو پیٹے گرے باں پھارے کبڑے پھار رہے بھلے اب جی کے کیا کریں گے اب کس کے وفات سے جییں گے تین دن کے بعد دیکھے تو پھر یہ زندہ رہتے کھاتے پیتے رہتے تو حضور نے فرمایا جو مو پیٹے گرے باں پھارے ایام جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے چیخ و پکار کر کے رو رہے ہیں ان کے ماضی کو یاد کر کے رو رہے ہیں ان کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات کو ذکر کر کر کے رو رہے ہیں کلی ہی ملے تھے نہ پرزو ہی ملے تھے نہ وہاں آتے بولے تھے نہ یاد آتے بولے تھے نہ آپ ذکر ہو رہا ہے ایسا رات حضور نے فرمایا ایسا رونے والے ہم میں سے نہیں ہیں ہم میں سے نہیں ہیں ایسے رونے والے ہیں دوسری حدیث حضرتِ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے حضور نے فرمایا دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لانت کی گئی ہے اس حدیث کو غور سے سنیے حضرتِ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لانت کی گئی ہے وہ دو آوازیں کیا دو آوازیں ایک ہے کسی نعمت کے ملنے پر گانا بجانا اچھلنا خودنا بجائے اللہ کا شکر کرنے کے سجدہ سجدہِ شکر بجانا مالک کا احسان ماننے کے ملی ہے نعمت اور گانا بجانا کر رہا ہے گانا بجانا ہو رہا ہے پٹا کے چھوڑے جا رہے ہیں کون آ رہے ہیں صاحب نوشہ آ رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں نکاح پڑھانے آ رہے ہیں دولان کو لے کے گھر جا رہے ہیں اب باجہ بھی بج رہا ہے ڈیانک بھی ہو رہا ہے پٹا کے بھی بھڑ رہے ہیں سیٹیاں بھی بج رہے ہیں تالیاں بھی گونج رہی ہیں آوازیں بھی ہو رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لانت ہے اسی آوازوں پر جو اللہ کی نعمت کے ملنے کے بعد اس طرح کی آوازیں کی جاتی ہیں نعمت کے وقت گانا اور بجانا اور مصیبت کے وقت چلا کر آواز بلند کر کے رونا یہ دو آوازوں پر کہ نعمت کے ملنے پر گانا بجانا ناچنا کودہ اور کسی کے انتخال پر نوحہ کرنا ماتم کرنا سینہ پیٹنا بالوں کو نوچنا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دور جاہلیت کا کام ہے اور جاہلیت کے طریقوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جاہلیت کے سارے طریقوں کو اپنے خدموں کے نیچے دال کر رون دیا حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ طیبہ میں عورتیں رونے لگی اور عورتیں کچھ زیادہ زور زور سے رو رہی تھی تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کھیجی آیا رسول اللہ کوڑا لیا فرمایا اجازت دیجئے ان کو سب پیٹوں ایسا رو رہے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا امار تھیلو اجلت مت کرو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جس غم کا اظہار آنکھ سے اور دل سے ہو آسو بے رہے ہیں خاموش بیٹھے ہیں ماضی میں کھو گیا آدمی کہ میرا باپ اس کے حسانات میری ماں اس کی مہربانیاں میری شریک حیات کتنا لمبا سفر میں نے اس کے ساتھ گزارا یہ میری اولاد جس کو میں نے ایسا پالا ایسا پالا یادوں کا ایک سفر ذہن میں چل رہا ہے اور آدمی کو آسو بے رہے ہیں اور دل دل محموم ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی تو اجازت ہے آنکھ سے آسو جائے اور دل غمزدہ ہو اس کی یہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے بعض لوگ بولتے ہیں ارے بھائی انہوں بہت حمد والے ذرہ بھی نہیں روئے نہیں روئے یا رونا نہیں آیا ہاں نہیں رونا کوئی حمد کی علامت نہیں ہے کوئی بہتدری کی علامت نہیں ہے وہ تو سنگدلی ہے اور سگدلی کی علامت ہے تو حضور علیہ السلام وہ سلام نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے اور حضور نے فرمایا جو ہاتھ اور زبان سے ہو اب ان کے ماضی کی زندگی کو گنا گنا کے رو رہے ہیں یا پھر ہاتھ چلا رہے ہیں بال کھیج رہے ہیں اپنے چہرات پہ پیٹ رہے ہیں سینہ کو بھی ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہے تو اسلام نے غم منانے کا طریقہ بھی بتایا خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا لہذا جو لوگ حج جو کچھ کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے نہ ہمارا ان سے رشتہ ہو سکتا ہے نہ ہماری ان سے دوستی ہو سکتی ہے نہ ان سے تعلق ہو سکتا ہے نہ ان سے کوئی یارانہ ہو سکتا ہے جو ابو بکر کو کافر کہے جو عمر کو کافر کہے جو اممہ جان حضرت عائشہ کو کافر کہے جو اممہ جان حضرت حفظہ کو کافر کہے جو حضرت عثمان غری کو کافر کہے جو کل صحابہ کو کافر کہے ان سے ہمارا کیا یارانہ ہمیں کل میدان محشر میں ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ نہیں اور حضور کے ساتھ صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہوگے لہٰذا خرافات سے بچیے سمجھئے دین کیا ہے اسے سمجھئے کتابیں آ چکی ہیں ہر زبان میں ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اتنی کتابیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں کبھی پڑھئے تاریخی حقائق کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور دور جاہلیت کے ان کاموں سے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ کے نبی سے سچی محبت اور اہل بیعت سے سچی محبت اور پیار ہم سب کے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين